لگتا یہ ہے کہ صوبے اور وفاق تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک صوبہ خاص طور پر اگر ہم کی پی کے بات کریں جس طریقے سے وہاں الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب جس انداز سے کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے سامنے ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ ملازہ فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا یہ ہے کہ عدالتیں اور حکومت یہ بھی ایک دوسرے کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہیں ملک کسی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں زیادہ دیکھئے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ کس انداز سے وفاق کو للکار رہے ہیں وفاق کو جو ہے وہ الٹی میٹم دے رہے ہیں چیف ایزیکٹیو ایک صوبے کے وہ کہہ رہے ہیں لانتیں بھیجیں یہ لفظ خیر ٹی وی پہ بھی نہیں چلنا چاہیے تھا لیکن اب کیا کریں سیاستدان اس قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں بٹن میں دباؤں گا پھر پتا چلے گا الٹی میٹم بھی دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے تھوڑا سا گائیڈ لائن دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی تھی الیکشن کے فوراں بعد وہ یہ تھی کہ نہ آپ نے پارلیمنٹ کو چلنے دینا ہے نہ آپ نے سسٹم کو چلنے دینا ہے نہ آپ نے حکومت کو چلنے دینا ہے ہر جگہ ہر جگہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اس سٹیٹیجی کو اس وقت تو حیرت سبجہ نہیں گیا لیکن اب اس کی اس کا منظر نامہ جو ہمارے سامنے ہے اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ان ایکٹیوٹیز کو کور کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے آپ کوئی سکرین اٹھا کر دیکھ لیں ہر وقت کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہاں چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک سٹیٹیجی کا حصہ ہے چھیک لہذا چونکہ پانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کسی چیز کو ماننا نہیں ہے تو یہی میسج لے کے ڈاؤن ڈا لائن تمام لوگ چاہے وہ لیڈر اف دا پوزیشن ہیں عمر ایوب صاحب چاہے وہ بریسٹر گوھر ہیں جو بھی جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے علیہ مین گھنڈا پور کی تو آپ نے گفتگو ابھی سنا دی ہے وہ دو چیزیں ثابت کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جس عودے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ اس کے اہل تھے نہ ان کی کیمسٹریز قابل ہے کہ ان کو ایک اہم صوبے کی چیف منسٹر شیپ کے اوپر مطمئن یعنی فائز کر دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی گفتگو لفظوں کا چناؤ اور جس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں یہ ایک فیڈریشن ہے جس میں ایک سٹرونگ مرکز ہے جس کی چار اکائیاں ہیں کوئی بھی ایک آئی اٹھ کے مرکز کے خلاف بقاوت نہیں کر سکتی یہ اصول کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کا جو حال ہے ایکنومک کے لحاظ سے جو ان کی اقتصادی حالت ہے ان کو تو اس قسم کی نعرے بازی کرنی ہی نہیں چاہیے دوسری بات رہے گی یہ کہ بٹن میں دباؤں گا وہ بٹن تک کسی نے پہنچنے نہیں دینا ان کو اچھا یہ پھر وہی اناڑی پن ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی دسترس سے باہر ہیں جس دن یہ ہو گیا کہ وہ بٹن دبا کے پورے ملک کو بہروں میں ڈبو دیں گے تو پھر اس مملکت کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پھر اس کو قدم ہو جانا چاہیے اس لیے کہ پھر باہر سے تو کسی دشمن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ جو منظر نامہ بن رہا ہے یہ تصادم کی صورتحال یقینی طور پر ہے اور یہ ایک پالیسی ایک سٹیٹجی کے مطابق ہے یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ اچانک ہو رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ نہیں ہے دوسری طرف آجان جناب عدالتوں کی طرف وہاں تو ایک عجیب و غریب قسم کا منظر نامہ ہے آج ایک جنج صاحب نے کہا ہم قانون بنائیں گے بھئی یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کونسی آئین کے تحت آپ قانون بنائیں گے جناب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہسٹلیٹی اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ خاص طور سے وہاں دکھائی دے رہی ہے وہ اچھا اومن نہیں ہے جن ججوں کا کام فیصلے کرنا ہے ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے کسی صورت بھی نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے وکیل بن سکتے ہیں وہ ہم پہلے سنا کرتے تھے ملک صاحب کہ جی آج کل دور وہ آگیا ہے کہ وکیل چھوڑ دو جج کر لو اب تو ہم نے سنا تھا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں یہاں تو صرف جج بول رہے ہیں اور جج بھی وکیل کے طور پر بول رہے ہیں یعنی جو بھی پرسیڈنگ اب میرے ساتھ جو دونوں میرے ساتھی بٹے ہیں وہ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس طرح کی گفتگو تو کبھی عدالتوں میں ہو ہی نہیں ہے یہ تو عدالتوں کا منظر نامہ لگتا ہی نہیں ہے تو لگتا ہے کسی پارٹی کا یا سیکٹریٹ ہے اور یا پھر یہاں پر پتہ نہیں کون سے ملک کے یہ ڈمائندے ہیں جو اس طریقے سے انصاف دینا چاہتے ہیں کہ ٹھونسا جا رہا ہے انصاف بلکو ٹھیک تو یہ جس طرح کی ہوسٹیلٹی چل رہی ہے مجھے کوئی بھی خیر کی توقع نہیں ہے یہ اب اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑے ہیں اس سے آگے کچھ کہیں میرے خیال سے ججوں کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اپنا بھی اتصاب کرنے جو کہ موضوع بھی ہے ٹھیک ہوگئے موسم بیگ صاحب محض الٹی میٹم ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا یا کوئی تصادم کی طرف جاتا ہوا آپ کو حالات دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب بیسیکلی تو سلیم بخاری صاحب نے بہت اچھا اس کا پورا انیلیسیس کیا ہے ایکچلی پاکستان کی پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ عدوں کی اتنی بے توقیری ہو گئی ایسے لوگ ایسی بڑی بڑی چیٹس پہ بیٹھ گئے جو ڈیزارف نہیں کرتے تھے اور یہ سسٹم کو جیسے انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا میں کافی دنوں سے یہ ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ایسی نان سیریس گفتگو کرے اگر ان کا خیال ہے کہ وہ جو پشاور کی الیکٹریسٹی کمپنی ہے وہ لینا چاہتے ہیں یا ڈیم بلیف کیجئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پھر تین مینے تو بجلی آتی ہے پھر تین مینے کے بعد وفا کی وہاں بجلی بیشتا ہے اور جو کہ اگر آپ اس کے سٹیٹکس دیکھیں تو بہت سے لوگ وہاں پہ بل پہ نہیں کرتے جو کہ پورے وفاق کو اور غریب لوگوں کو یا جو بجارے بل دیتے ہیں ان کے اوپر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اگر بغیر حقائق کے آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے اور جتنا وہ انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں حالانکہ وہ جب ان سے وہ شہد والی بوتل پکڑی گئی تو یہ کانسٹیبل ان کے پیچھے تھا اور یہ پوری کشمی روڈ پہ بھاگ رہے تھے تو دلیری ان کی پتا ہے وہ کتنی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انتشار والی گفتگو ایسی گفتگو کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کا بانی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس ملکہ وہ نہ چل سکے اور جو پلیٹیکل سٹیبلیٹی سب کی خواہش تھی الیکشن کے بعد شاید آ جائے لیکن وہ نہیں آئے اور اس میں مزید خرابی بیدا ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ جو ہے ہماری جوڈیشری کی اس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک ادارہ جو ہے اس کی غلطیاں ہوگی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس حساب سے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک رسٹین شو کر رہے ہیں اگر یہ ہیڈ آن کلوجن ہوا تو نیچرلی وہ نقصان کس کا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے لیکن نقصان اصل میں ملک کا ہو جائے گا اور اگر آپ ایک دفعہ ٹریک سے اتر گئے اور اتنا ہوسٹائل جو ہے گوائرمنٹ ہے ہر بندہ ہر گھر ہر شخص فرسٹیشن کا شکار ہے کسی کو ملازمت نہیں مل رہی کسی کا روزگار نہیں چل رہا کوئی بچارہ بچوں کی تعلیم اور یہ جو بلز ہیں یہ نہیں بے کر پا رہا تو ایسی صورت میں اگر کوئی خدا نہ خاصا کہیں ایسا محول پیدا ہو گیا تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا تو سب کو تھوڑا سا تھنڈا ہو کے سوچنا چاہیے یہ نظام آپ اس نظام کا حصہ ہیں آپ اس کو چلنے دیں یہ جمہوریت پہ آپ نے بلیوی کر لیا آپ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے اب آپ اس کو فساد ڈال لیں تو تھوڑا سا تھنڈا ہو کے سب کو سب کو ایون جوڈیشری کو بھی اب جو صاحب جن کی بات ابھی آپ کر رہے تھے فیصلوں کی اب دیکھیں انہوں نے آج بھی جو فیصلے کی ہیں وہ تو بلگل وہ چاہتے ہیں میں اس طریقے سے شہید ہوں کہ شاید حالانکہ ان کی جو سپریم جوڈیشل میں کیس پڑھا ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں تو ایڈال لوں کیا ہوا ہے سب لوگ اس طریقے سے آگے ہیں جیسے اس ملک کو ہم نے خود ہی تباہ کرنا ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے حالات واقعی ملک صاحب آنے والے دونوں میں مجھے حالات اچھے نہیں لگتے اور میں بڑے دینوں سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا صبر سے چلے ورنہ سب پشتائیں گے یہ نہیں کہ آپ اور میں پشتائیں گے یا بخاری صاحب پشتائیں گے یہ ملک میں سب رہتے ہیں